اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہت سارے نئو لوگ بیلارس ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی پرانا تو اس میں کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں جو بہت ضروری ہیں پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنا رکھی ہے لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی حیل فل ہے ویڈیو چھلے گئے اسے لائک کر دینا فل واج کرنا آپ کو صحیح سے سمجھائے گی دوستو یہ گارڈری دیکھ رہے ہو اسی گارڈری پہ نمبر بھی ہوتا ہے یہی گارڈری کریک بھی ہے یہ دو بار تین بار ویڈ ہو جائے تو اس کے بعد یہ ویڈ نہیں رکتی ہے کیونکہ وہ لوے کی جان طاقت ختم ہو جاتی ہے تو یہ سمجھو جب دو تین بار ٹوٹ جائے تو پھر سمجھنا کہ یہ چینج کرنی پڑے گی یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے اس میں بہت ساری ویرنگ ہوتی ہے یہ پورا بند ہوتا ہے تاریں اس میں تاریں ہوتی ہیں بہت ساری سمجھو جہنمن روس کی بہت اچھی تاریں ہوتی ہیں جو پوری اس کی ویرنگ نکالی گئی ہے اس وقت پچیس سے تیس ہزار کی اس کی ویرنگ ہوگی جو اس کی جہنمن ہے سوچ ہیں اس کے کٹوٹ ہیں سمجھو اس میں بہت سار اپشن ہوتا ہے تو اب یہ ختم ہے کاٹا ہوا ہے اور میں نے کیوں کھولا ہے یہ پہلے سے کھلا تھا اس کا جو سٹارٹر سوچ ہے وہ خراب ہے اس کی دو تاریں اتارتے ہیں اور اس کو ٹکراتے ہیں سمجھو ایک دوسرے کے ساتھ ٹریکٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں اس کی میٹر گیجیں سارا کنیکشن ختم ہے کٹا ہوا ہے یہ چیزیں آپ دکھائی تو دے رہی ہیں لیکن اندر سے ان میں کچھ بھی نہیں ہے یہ مین چیزیں ہیں ٹریکٹر کا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھو کہ وہ نہیں ہیں تو اس کی قیمت میں مارکیٹ میں دکھنے میں ہر ایک چیز میں فرق آ جائے گا یہ اس کا آئل چیک کیوں کر رہے ہیں اگر گیئر میں آئل پرونہ ہے کالا ہے اور بہت کم ہے تو سمجھنا کہ گیئر تباہ ہے ختم ہے ایک لاکھ روپیہ جیب میں گیئر کے لیے رکھ لینا تو اب اس کا آئل چیک کرتے ہیں اگر آئل نیو ہے تو سمجھنا کہ اس کا جو مالک تھا وہ دل والا تھا اگر وہ اس نے آئل بھی نیو ڈال دیا تو وہ گراریاں بھی نیو اور جین ون ڈال سکتا ہے تو یہ دیکھ لیں اس میں کوئی آئل کچھ بھی نہیں ہے کمپنی کی گیئر تین جو اس کے کٹ ہیں اس پہ بھی اس کا سمجھو کہ آئل نہیں لگ رہا کمپنی کے جو نشان پیمانہ لگا ہوا ہے اس پر نہیں ہے اس میں لکڑی ڈال دی فل نیچے کر دی ٹھیک ہوگے آپ چیک کرتے ہیں کہ گیئر سے کتنا نیچے ہے آئل یہ دیکھ لیں جنا آپ گیئر کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو کتنا تقریبا دو جو ہے نا انگلی وہ گیئر سے بھی نیچے ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں اس میں چالیس لٹر آئل ہوتا ہے تو اب اس میں کم مز کم بارہ لٹر کے برابر اس میں آئل کھڑا ہے باقی اس میں آئل ختم ہے اب بتائیں کہ بارہ لٹر آئل اور وہ بھی کالا پرونہ اس پہ ٹریکٹر چل رہا ہے تو اگر اس میں نیو آئل ہوتا تو اس کا گیئر ٹھیک ہوتا ہے اس میں آئل پرونہ ہے اور ہے بھی نہیں بارہ لٹر تیرہ لٹر اس میں آئل ہے اتنا دیکھ لیں تو یہ گیئر گرنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں گیئر اس کی شافٹیں اس کے ایکسل بیرنگ سب چیزیں ختم ہوں گی کیونکہ آئل پہ چلتا ہے چل روزانہ رہا ہے روزانہ کا کام ہے لیکن اس میں آئل بالکل نہیں ہے تو اندر سے ختم ہوگا یہ اس کا لیور گیئر بار بار اس کا سمجھو کہ پھنس جاتا ہے کبھی نکال دیتا ہے تو انہوں نے قابلے کھولے ہوئے ہیں اس کے اونپر سمجھو کہ یہ جو اونپر اس کا کور ہوتا ہے لیور کا یا ٹاپا سمجھ لیں تو اس ٹاپے کی انہوں نے قابلے کھولے ہوئے ہیں کیونکہ بار بار گیئر کو کھولتے ہیں نکالتے ہیں اس کا لیور میں اتنی پلے ہے کہ نیچے شفٹر وغیرہ میں بھی بہت ساری پلے ہے بہت دکھائی دے رہی ہے تو اب سمجھو اس کا شفٹر اس کا گیئر اس کا لیور بیرنگ ایکسل اس میں کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے اونپر سے دیکھ لیں بوٹ ختم ہے نیچے کی قابلے لوز ہیں ٹریور بتا رہا ہے کہ ہر پانچ منٹ کے بعد اس کا لیور پر ٹاپا اتارتے ہیں گیئر نکالتے ہیں پھر ٹریکٹر کو چلاتے ہیں تو اب آپ بتائیں کہ سمجھو کہ آپ اس طرح کا ٹریکٹر اگر خرید رہے ہو تو ایک لاکھ رپیہ گیئر کے لیے جیب میں رکھنا انجن پمپ سمجھو وہ الگ ہیں چیزیں جو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ابھی بھی بتائی ہیں تو کچھ لوگ مستری کو ساتھ لے کر جاتے ہیں چیک کروانے کے لیے ٹریکٹر اگر وہ مستری ڈریور نہیں ہے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا مستری کو کیونکہ مستری اندر سے اینک لگا کے تو چیک نہیں کر سکتا لیکن باہر سے وہ چلا نہیں سکتا وہ اوپر سے کچھ نہ کچھ چیز رنگ دیکھے گا ٹائر دیکھے گا انجن آپ کو چیک کر دے گا لیکن مین چیز گیئر ہے ہانڈا ہے پینین ہے کتنا آواز بینین کا ہے ہر گیئر میں ہے سمجھو پی ٹی او سارا کچھ ڈریور میں اس کو چیک کر سکتا ہے وہ بھی سمائیدار ڈریور وہ سمائیدار ڈریور جب اس کا گیئر لگائے گا تو اس کو یہ پتہ بھی چل جائے گا کہ ہر ایک گراری کا کتنا چڑھاوہ ہے گراری کی اب کتنی اور باقی عمر ہے کتنا عرصہ گراری چل جائے گی گارنٹی سے کہتا ہوں کی اتنا پتہ گیئر لگانے سے اس کے چڑھاوے سے اس کے آواز سے پتہ چل جاتا ہے جو گیئر اندر سے فارغ ہوتا ہے گیئر لگانے کے ساتھ چلانے بھگانے کے ساتھ سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹریکٹر کے گیئر میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بڑی مین چیزیں ہیں مین باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنا رکھی ہیں وہ بھی آئی بٹن میں کارڈ میں لگا دوں گا ان پر شو ہو جائے گی انڈ سکرین پہ بھی لگا دوں گا یہ چیزیں بہت اہم ہیں چیک کرنے کے لیے اگر یہ چیزیں نہیں دیکھ سکے تو پھر سمجھو کہ ٹریکٹر میں مسئلہ پرابلم آ سکتا ہے آج تو بہت مہنگے ہیں یار سونے کے برابر ہو گئے اتنے ریٹ ہو گئے لیکن پھر بھی اس میں مکینیکل کا کافی سارا کام نکل آئے تو سمجھو کہ اس مالک کا کچھ نہیں رہتا آٹھ لاکھ کا ٹریکٹر خریدیں اور وہ بارہ تیرہ لاکھ میں پڑ جائے تو پھر وہ سمجھو کہ سیل تو ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد قیمتیں آپ ہو رہی ہیں لیکن موقع پر تین سے چار لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے ایک ٹریکٹر پہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کرنا خدا حافظ